تو آپ کا سواغت ہے چینل ماربل پولیس میں تو دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے والپٹی ملانے والی مسین کتنے میں آتی ہے اور کون سی سب سے بہترین مسین ہے تاکہ ہم آسانی سے والپٹی ملا سکے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک پورا ضرور دیکھیں تاکہ ہمارے ویڈیو سے ایک اچھی آپ جان کر لے سکے تو دوستو ہم بات شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والپٹی ملانے کی سب سے بہترین مسین ہے جس سے بہت ہی آسانی سے ہم والپٹی ملا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سے والپٹی ملانے میں بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھی طریقے سے والپٹی ملتی ہے یہ دیکھیں یہ مسین ہے تو دوستو اس کی پرائز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کا آپ شروع سے آخر تک پورا ضرور دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ والپٹی ملانے کی مسین ہے جس کی روڈ تقریبا دیکھیں دوستو یہ دو فٹ روڈ کی مسین ہے یہ اس کا شکنجا بھی جلے بھی آکار کے اندر ہے اور یہ پیور سٹیل سے بنا ہوا ہے اس کے اندر کاٹ آنے کی اور کالی ہونے کا چانسز بلکل دوستو کم ہے یہ دیکھیں اور دوستو اس کی ویشیس بات یہ ہے کہ اس سے ہم جب مال ملاتے ہیں تو اس کے اندر مال باہر نکلنے کا چانسز بہت کم رہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو زلے بھی آکار کے اندر ہونے کی وجہ سے چھینٹے وغیرہ بار کم نکلتے ہیں اور اس سے بہت ہی آسان طریقے سے پٹی ملتی ہے اور اس کی روڈ تقریبا دو فٹ اس کی لمبائی ہے یہ دیکھیں یہ مسین یہ بہت ہی شاندار مسین ہے رول پٹی ملانے کی تو آپ بھی اگر دوستو وغل پٹی کا کام کر رہے ہو تو اس پرکار کے آپ بھی مسین لاسکتے ہو اور وغل پٹی کا کام کر رہے ہو تو اس سے مسین سے ہی آپ وغل پٹی ملائے اور بہت ہی آسان طریقے سے وغل پٹی ملتی ہے اور بہت ہی تو دوستو ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے وغل پٹی کس طرح سے ملائے جاتی ہے یہ دیکھیں تقریبا ہم نے تین سے چار لیٹر اس کے اندر پانی لے رکھا یہ دیکھیں چار سے پانچ لیٹر وغل پٹی دالیں اور اس کے اندر چار سے پانچ کلو ہی ہم وغل پٹی ڈالیں گے یہ وغل پٹی کا تھیلہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ برلا پٹی والکر پٹی ہے اور بلکل وائٹ اور سب سے مضبور پٹی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ پانی کے اندر ہی آپ پٹی کو ملائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہم آپ کو ملا کے دکھا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں دوستو بلکل سمودھ ہو چکی ہے اور بلکل مکس ہو چکی ہے اس کے اندر پٹی آپ دیکھیں یہ کریم کی طرح بلکل بلکل اس کے اندر گنٹھی بغیر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کریم کی طرح بلکل ہو چکی ہے اور اس کو پٹی کو لگانے میں بہت ہی آسان طریقے سے یہ پٹی لگے گی اور اس کا ایوریج بھی اچھا آئے گا اور لگنے میں مضبوطی بھی بہت زیادہ رہے گی دوستو اس پرکار سے آپ بھی اپنے گھر پہ اگر کام کروا رہے تو آپ بھی اسی پرکار سے اس مسین سے آپ بھی پٹی بنوائے اور گھر پہ لگائے تاکہ اچھی شائننگ اور اچھی پٹی بنا سکے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کمیٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیں اور چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگنے پر اسے لائک اور شیئر اپنے دوستو میں ضرور کریں تو دوستو پھر ملتے ہیں اور اچھے ویڈیو کے ساتھ اور اچھی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیوان